بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ وہ ذات پاک ہم سب کو ہمیشہ ٹھیک رکھے خوش رکھے اور محفوظ رکھے اور کروڑوں رحمت نازل فرمائے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکتس پر جو خاتم النبیین ہیں اور فرینڈز آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ تاجرات پاکستان کی دفعہ نمبر ستانوے ہے جسم وعمال کا حق کے حفاظ خوش کر رہی ہیں تو آج ہم اس کے مطلق بڑھیں گے آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سیکشن نائنٹی سکس لے کر آگے جو ہماری آٹھ دس ویڈیوز آ رہی ہیں فرینڈز آنے والے دنوں میں روزانہ آپ کی اس چینل کے اوپر کوئی ایک یا دو ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ نے بے گر تیاری کرنے ہیں آپ بھی اگر سیکھنا چاہتے ہیں لہا کو پڑھنا چاہتے ہیں پرموشن کے لیے آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بھی نوٹسز نہیں ہیں پڑھنے کے لیے آپ پولیس ریپارٹمنٹ سے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو کلک کر کے آل پر کر لیں کیونکہ میں روزانہ ایک یا دو ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتا ہوں تو چلیں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں وقت آیا نہیں کرتے تو ویڈیو کو آج کی کوئیسٹن کو ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد رسکریشن کریں گے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اس کو دفعہ نمبر ستانوے جسم و مال کا حق کے حفاظت خود اختیاری جو دفعہ نائنٹی نائن تیپے میں مذکور ہیں ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ حفاظت کرے نمبر ون اپنے جسم کی اور کسی اور شخص کے جسم کی کسی ایسے جرم کے خلاف جو انسانی جسم پر اثر انداز ہوتا ہو نمبر دو اپنے یا کسی اور شخص کے مال کی خواہ منکولہ یا غیر منکولہ کسی فعل کے خلاف جو ایسا جرم ہے کہ سرکہ بلجبر یا نقصان رسانی یا مداخلت بیجا مجرمانہ کی تریف میں داخل ہو یا جو سرکہ یا سرکہ بلجبر یا نقصان رسانی یا مداخلت بیجا مجرمانہ کی ارتکاب کا اقدام ہو فرینڈز آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر اختیار دیا گیا ہے فولی کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے یا کسی دوسرے شخص کے جسم اور مال کا حق افضاد خود اختیاری کا اختیار رکھتا ہے وہ حق افضاد کا اختیار رکھتا ہے وہ اختیار کرسکتا ہے کہ وہ جسم اور مال کو جو ہے وہ حفظ کرے تو اس کے خلاف کوئی ایسا جرم ہو رہا ہو جو جسم اور مال کے اوپر سرنداز ہو رہا ہو تو اس کے خلاف جو بھی جو بھی وہ حق کے حواد خود اختیاری جو ہے وہ اپنا اختیاری استعمال کرتا ہے اس کو حق حاصل ہے تو اس کی آج ریفینیشن بتائی گی ہے کہ کہاں کہاں وہ حق کے حواد خود اختیاری جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے تو جو دفعہ 99 تے پے میں مذکور ہیں اب دفعہ 99 جو ہے وہ اگلی ویڈیو ہماری انشاءاللہ وہ 98 کے بعد 99 آنے والی ہے تو اس میں ہم پڑھیں گے کہ دفعہ 99 میں مذکور ہیں اس میں واضح کیا گیا ہے کہ کہاں کہاں جو ہے وہ حق کے حواد خود اختیاری جو ہے وہ حاصل ہے کسی شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرے تو اسی طرح وہ کہتا ہے کہ جو دفعہ 99 تے پے میں مذکور ہیں ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ حفاظت کرے تو وہاں پہ جسم کا ہے یہاں پہ مکمل ہے مال کا بھی ہے اور جسم کا بھی ہے 97 میں تو اس میں دو اس کے زمن ہیں پہلے زمن میں ہے کہ اپنے جسم کی اور کسی دوسرے شخص کے جسم کی کسی ایسے جرم کے خلاف جو انسانی جسم پر اثر انداز ہو اس کی حواظ کرے ٹھیک ہے نمبر دو اپنے مال کی یا کسی دوسری شخص کے مال کی اب مال منکولہ اور غیر منکولہ بھی ہو سکتا ہے ہم نے پڑھا تھا دفعہ بائیس میں اب کو یاد ہوگا تو کسی فعل کے خلاف ایسا جرم ہے جو مال کے مطلق ہے جو سرکا یا سرکا بلجبر ہونے کا خدشہ ہو نقصان رسانی کا خدشہ ہو یا پھر اس کی طریف میں آتا ہو یا پھر ارتکاب کا اقدام ہو یعنی کہ اس کی طریف میں آئے اس کو خوف پیدا ہو جائے کہ ایسا اس کی طریف میں یہ چیز شامل ہو رہی ہے یا پھر اس کے ارتکاب کرنے کا اقدام کیا جا رہا ہو اس کے خلاف مال کے خلاف تو کسی شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ حض کرے اپنے مال کی یا کسی دوسرے مال کی خواب منکولہ ہو یا غیر منکولہ اسی طرح کسی شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے یا کسی دوسری شخص کے جسم کی حفاظ کرے کسی ایسے جرم کے خلاف جو انسانی جسم پارس اور انداز ہوتا ہو تو نئی ویڈیو کے ساتھ فرینڈز دوبارہ ملیں گے ویڈیو کو لائک کر دیجئے آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ